دوستو آپ سب لوگوں کا میرے سوٹرپ چینل پر سوگاتا ہے دوستو آج کے ویڈیو ہم بھی ایسی پسٹی اور ان اورگنک کمسٹی کے لحظن کوولینڈ بانڈ کے ایک ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو دوستو آج کا ہمارے ٹاپک ہے ویلینس بانڈ تھیوری اس کو سوڑ میں وی بی ٹی بھی کہا جاتا ہے تو دوستو آج کے ویڈیو کو سروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے یہ بات آتی ہے کہ وی بی ٹی کو دینے کی ضرورت کیوں پڑی تو دوستو اس کے تین ریجن ہوتے ہیں تو دوستو پہلا ریجن ہوتا ہے لویس کانسٹ پھیلز تو اس پہ نوائی کوولینڈ بانڈ is فارمڈ ہے دوستو لویس تھوری جو ہوتی ہے وہ یہ نہیں پتا آتی کہ کوولینڈ بانڈ کیوں بنتا ہے دوستو یہ پہلا ریجن ہو گیا دوستو اگلا ریجن ہوتا ہے لویس کانسٹ دز نوٹ گیو انی انفارمیشن ایباؤڈ بانڈ انرجی بانڈ لینڈ اور بانڈ انگل لویس کانسٹ بانڈ انرجی بانڈ لینڈ اور بانڈ انگل کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن نہیں دیتا ہے تو یہ دوسرا ریجن آگیا وی بی ٹی کے آنے کا تیسرا ریجن ہوتا ہے لویس کانسٹ پھیلز تو اس پین جیومیٹری اور پولیوٹومک کمپاؤنٹس دوستو لویس کانسٹ پولیوٹومک کمپاؤنٹس کی جیومیٹری کے بارے میں نہیں بتاتی ہے تو دوستو یہ وی بی ٹی کے آنے کا تیسرا ریجن ہو گیا ہے تو دوستو یہ تو اس بارے میں ہو گیا کہ وی بی ٹی کیوں دی گئی تو دوستو آئیے اب وی بی ٹی کی طرف چلتے ہیں دوستو وی بی ٹی جو آئے اس کو سب سے پہلے ہٹلر اور لنڈن نے نائنٹی نونٹی سیون میں دیا تھا لیکن بعد میں پولنگ اور سلیٹر نے اس میں صدار کیا تھا تو دوستو جو صدار کی اوئی تھوری تھی اس تھوری کے مین پوائنٹ کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں دوستو پہلا پوائنٹ ہوتا ہے ایک کوالینڈ بانڈ اس فارم بائی اوور لیپنگ اپ تو ہاپ پل اٹومک اوربٹلز انڈیج اوربٹل انپیرڈ الیکٹرون اپ اوزرڈ سپنس اپ اٹومک سب سیلز مور دین ون انپیرڈ الیکٹرون ملٹیبل بانڈ فارمیشن اس پاسیبل تو دوستو جو کوالینڈ بانڈ ہوتا ہے وہ دو ہاپ پل اٹومک اوربٹلز کی اوور لیپنگ سے بنتا ہے تو دوستو وہ دونوں جو ہاپ پل اٹومک اوربٹلز ہوتے ہیں ان میں جو انپیرڈ الیکٹرون ہوتے ہیں ان کی اپ اوزرڈ ہوتی ہے دوستو جو سپسل ہوتے ہیں ان کو اوربٹلز بھی کہا جاتا ہے جیسے پی سپسل ہو گئے تو اس کو پی اوربٹلز کہا جاتا ہے تو دوستو اگر اسی پی سپسل کے پاس ایک سے زیادہ انپیرڈ الیکٹرون ہوتے ہیں تو وہاں پر مائٹیبل بارنڈ کا فارمیشن ہو سکتا ہے دوستو اگر پیس اپسل کے پاس دو انپیرڈ الیکٹرون ہے تو وہاں پر ڈبل بارنڈ بن سکتا ہے اگر پیس اپسل کے پاس تین انپیرڈ الیکٹرون ہے تو وہاں پر ٹریپل بارنڈ کا فارمیشن ہو سکتا ہے تو دوستو یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا دوستو اگلا پوائنٹ ہوتا ہے دوستو اوورلیپنگ کرنے والے جو آربیٹلز ہوتے ہیں ان کے الیکٹرونز اوورلیپنگ کرنے کے بعد پیلڈ ہو جاتے ہیں اور ان دونوں ایٹم کے نوکلیس کے بیچ میں رہتے ہیں تو دوستو یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا دوستو اگلے پوائنٹ کی طرح چلتے ہیں تو دوستو تیسرا پوائنٹ ہوتا ہے تو دوستو اس کا مطلب ہے کہ اوورلیپنگ جتنی زیادہ ہوتی ہے تو جو بانڈ بنتا ہے وہ بھی اتنا مجبوط بنتا ہے تو دوستو یہ تیسرا پوائنٹ ہو گیا دوستو چوتا پوائنٹ ہوتا ہے الیکٹرونز which are already paired in valence cell cannot take parting bond formation they are called lone pairs دوستو والنسل کے جو الیکٹرونز پہل سا ہی paired رہتے ہیں وہ بانڈ فارمیشن میں participate نہیں کرتے ہیں اس لئے ان کو lone pairs کہا جاتا ہے تو دوستو یہ چوتا پوائنٹ ہو گیا دوستو اگلے پوائنٹ کی طرح چلتے ہیں دوستو لاسٹ پوائنٹ ہے دوستو اوورلیپنگ کرنے کے بعد جو مولیکیول بنتا ہے تو اس مولیکیول کے بننے میں جو ایٹم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ان ایٹم کی ایڈنٹیٹی اس مولیکیول میں فیصے ہی ریٹین ہو جاتی ہے تو چھدو ڈوی بٹی کی پانچ پوائنٹ کو دیکھ کر کر ہی وہ یہ کہہ سکتے ہیں ان این ایٹم کی کورپیٹلالٹہ مومنٹ آپ ان ایلیکٹرون ایپ Liberal انمایس بائی ہون پاوسٹیو نوکلیئس کہ ایٹ 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 ایٹو می کورپیٹلز ار مونو سینٹرک ہے تو بی بٹی کا ان پوائنٹ کو دیکھ کر ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایٹ 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 اومک کورپیٹل میں جو الیکٹرون کا مومنٹ ہوتا ہے وہ کیول ایک پوزیٹیو نوکلیر سے انپولینس ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایٹومی کورپٹل مونو سینٹریک ہوتے ہیں تو دوستو یہ تب وی بی ٹی کے پوائنٹس کے بارے میں ہو گیا دوستو اب آئیے وی بی ٹی کے پوائنٹس کی حضر ہم کچھ مولیکول کی جیمیٹری نکالتے ہیں تو دوستو آئیے ایک جامپل لیتے ہیں دوستو پہلا ایک جامپل ہے ایسٹو مولیکول کا دوستو ہائیڈوجن کا الیکٹرونک کنپیگریشن ون ایس ون ہوتا ہے دوستو یہاں پر چکی ہمیں ایسٹو مولیکول کا فارمیشن کرنا ہے تو دوستو یہاں پر آئیڈوجن کے دو ایٹم لیے گئے ہیں تو دوستو پہلے ہائیڈوجن ایٹم کا ون ایس اوربٹل دوسرے ہائیڈوجن ایٹم کے ون ایس اوربٹل کے ساتھ اوور لیٹم کر لیتا ہے جس سے دونوں ہائیڈوجن ایٹم کے بیچ میں ایک سنگل بانڈ کا فارمیشن ہو جاتا ہے تو اس طرح سے ہائیڈوجن مولیکول کا فارمیشن ہو جاتا ہے تو دوستو آپ اس کو یہاں ڈائیگرام سے بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ پہلے ہائیڈوجن ایٹم کا ون ایس اوربیٹل ہے اور یہ دوسرے ہائیڈوجن ایٹم کا ون ایس اوربیٹل ہے تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں ہائیڈوجن ایٹم میں دونوں جو ایس اوربیٹل ہیں وہ ہاپ فیلڈ ہیں تو دوستو ان دونوں ہی ہاپ فیلڈ اوربیٹل میں الیکٹرونوں کے اسپن اپوجیٹ ہے پہلے آربیٹل میں جو الیکٹرون ہے اس کی ڈائریکسن اوپر کی طرف ہے اور جو دوسرے آربیٹل میں الیکٹرون ہے اس میں الیکٹرون کی ڈائریکسن نیچے کی طرف ہے تو دوستو یہاں پر یہ دونوں ایٹومک آربیٹل آور لیپنگ کر لیتے ہیں تو دوستو یہاں پر آپ آور لیپنگ کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اس طرح سے یہ دونوں ہاپ پلڈ ورنس آربیٹل اوور لیپنگ کر لیتے ہیں تو دوستو اوور لیپنگ کرنے کے بعد جو اوور لیپنگ کرنے والے اوربٹلز کے الیکٹرون ہیں وہ اوور لیپنگ کے ایریہ میں آپ یہاں پر بیچ میں دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اس وقت دونوں ایڈوجن ایڈم کے ورنس اوربٹل اوور لیپنگ کر کے ایسٹو مولیکیول کا فارمیشن کر لیتے ہیں تو دوستو اس کو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایسٹو مولیکیول کا فارمیشن ہو گیا ہے تو دوستو یہ ایسٹو مولیکیول کا ایکجامپل کے بارے میں ہو گیا دوستو اگلا ایکجامپل کی طرف چلتے ہیں دوستو اگلا ایکجامپل ہے کلورین مولیکیول کا دوستو کلورین کا الیکٹرونک کنفیگریسن 1 ایسٹو 2 ایسٹو 2 پیسک 3 ایسٹو 3 پی ایکسٹو 3 پی وائی پی اور 3 پی جیڈ وان ہوتا ہے تو دوستو یہاں پر جو 3 پی جیڈ وان ہے یہی ہاپ پیلڈ ہے تو دوستو یہاں پر پہلے کلورین ایٹم کا ٹریپی جیڈ اٹومک آرپٹل دوسرے کلورین ایٹم کے ٹریپی جیڈ اٹومک آرپٹل کے ساتھ اوور لیپنگ کر لیتا ہے جس سے دونوں کلورین کے بیچ میں ایک سنگل کوئلین بونڈ کا فارمیشن ہو جاتا ہے جس سے کلورین مولیکیول بن جاتا ہے تو دوستو آئیے اس کو ڈائیگرام سے دیکھتے ہیں دوستو یہاں پر یہ پہلے کلورین ایٹم کا ٹریپی سبسرل ہے یہاں کہہ لے یہ ٹریپی آرپٹل ہے دوستو اس ٹریپی آرپٹل میں ٹریپی ایک سو ٹریپی و آئیے دونوں اٹومک آرپٹل پھول پھیلڈ ہے اس لئے ان کو یہاں پر سیڈیٹ دکھایا گیا ہے لیکن جو ٹریپی جیڈ اٹومک آرپٹل وہ ہاپ پھیلڈ ہے تو دوستو یہاں پر آپ اس ٹریپی جیڈ آرپٹل کا ایک الیکٹرون دیکھ سکتے ہیں اور دوستو وہ اس سیم چیز یہاں پر بھی ہے یہ دوسرے ٹریپی آرپٹل اور اس میں ٹریپی جیڈ آرپٹل ہاپ پھیلڈ ہے تو دوستو یہاں پر دونوں ٹریپی جیڈ آرپٹل 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 کر لیتے ہیں جانیں گے دوستو تب تک کے لیے سمجھ لیے دیکھیں یہاں ایک سے لور لیپنگ ہو رہی ہے اس لئے یہاں پر سگمہ بارڈ کا فارمیشن ہو رہا ہے تو اس طرح سے کلورین مولیکیول کا فارمیشن ہو گیا ہے دوستو یہاں پر جو کلورین ایٹم کے ٹریپی ایکس اور ٹریپی وائی اٹومک اور بیٹلز ہیں ان کا جو الکرون سے وہ پہلے سے ہی پیرڈ ہیں یہ بارڈ فارمیشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا ہے تو اس لئے ٹریپی ایکس اور ٹریپی وائی اربیڈل کے لیے کرونوں کو لون پیر کہا جائے گا تو اس طرح سے کلورین مولیکیول کا ایکزامپل ہو گیا دوستو اگلے ایکزامپل کی طرح چلتے ہیں دوستو اگلے ایکزامپل ہے سیل مولیکیول کا دوستو کلورین کا الیکرونک کنٹیگریشن 1 اس 2 2 اس 2 2 پس 3 اس 3 اس 2 ٹریپی ایک سو ٹریپی وائپ ٹو اور ٹریپی جیڈ ون ہوتا ہے اور ہائیڈوجن کا الیکرونک کنپیگریسن ون ایس ون ہوتا ہے تو دوستو یہاں پر کلورین ایٹم کا ٹریپی جیڈ آرپٹل ہائیڈوجن کے ون ایس اٹومک آرپٹل کے ساتھ اوور لیپنگ کر لیتا ہے جس سے ہائیڈوجن اور کلورین کے بیچ میں ایک سنگل کوولین بارنڈ کا فورمیشن ہو جاتا ہے جس سے ایسیل مولیکل بن جاتا ہے تو دوستو آئیے اس کو ڈائیگرام سے سمجھتے ہیں دوستو یہاں پر کلورین کا ٹریپی ایک سو ٹریپی وائیے دون ایٹومک آرپٹل فل فیلڈ ہے اس لئے بارنڈ فورمیشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے ہیں دوستو کلورین ایٹم کا ٹریپی جیڈ آرپٹل ہی ہاپ فیلڈ ہے اس لئے کلورین ایٹم کا ٹریپی جیڈ آرپٹل اور ہائیڈوجن کا ون ایس آرپٹل دون ایٹم کر لیتے ہیں جس سے ہائیڈوجن اور کلورین کے بیچ میں ایک سنگل بارنڈ کا فورمیشن ہو جاتا ہے تو دوستو یہاں پر آپ ایٹم کر سکتے ہیں اور اسی ایٹم کر لیتے ہیں کلورین کے ٹریپی جیڈ آرپٹل کا الیکٹرون اور ہائیڈوجن کے ون ایٹس آرپٹل کا الیکٹرون ہے تو دوستو اس طرح سے ایسیل مولیکیول کا فورمیشن یہ ہو گیا ہے دوستو یہاں پر بھی سگما بارنڈ بن رہا ہے ہائیڈوجن اور کلورین کے بیچ میں تو دوستو اگلے ایجامپل کی طرف چلتے ہیں دوستو اگلا ایجامپل ہے ایسٹو مولیکیول کا دوستو یہاں پر ایک ایٹم اور دو ہائیڈوجن ایٹم اوور لیپنگ کرتے ہیں دوستو ایٹم کا الیکٹرونک کنفیگریشن ون ایسٹو ٹو ایسٹو ٹو پی ایسٹو ٹو پی وی ون اور ٹو پی جیڈ ون ہوتا ہے تو دوستو اگلے ایٹم سے ٹو پی وائی اور ٹو پی جیڈ آرپٹل ہاپ پھلڈ ہوتا ہے ہائیڈوجن کا الیکٹرونک کنفیگریشن ون ایس ون ہوتا ہے مطلب یہاں پر ون ایس آرپٹل ہاپ پھلڈ ہے تو دوستو یہاں پر اوکسیجن ایٹم کا ٹو پی وائی اور ٹو پی جیڈ آرپٹل دونوں ہائیڈوجن ایٹم کے ون ایس آرپٹل کے ساتھ اوور لیپنگ کر کے دو سنگل بارنڈ کا فارمیشن کرتا ہے تو اسٹر سے ایس ٹو مولیکیول کا فارمیشن ہو جاتا ہے دوستو وی بی ٹی نے بتایا تھا کہ دونوں او ایچ بارنڈ کے بیچ میں نائنٹی دگری کا انگل ہونا چاہیے لیکن ایکچوال میں ایسا نہیں ہوتا ہے ایکچوال میں دونوں او ایچ بارنڈ کے بیچ کا انگل ون انڈرڈ این فور ڈگری ٹونٹی سیون منٹ ہو یہ ہوتا ہے تو دوستو اسٹر سے وی بی ٹی دھوری یہاں پر پھیل ہو جاتی ہے دوستو آئیے اس کو ڈائیگرام سے سمجھتے ہیں دوستو یہ ایس ٹو مولیکیول کا ڈائیگرام ہے دوستو یہاں پر ایک آکسیجن کا ٹو پی اوربیٹال ہے اور یہ ہائیڈوجن ایٹم کے ون ایس آر بیٹالز ہیں تو دوستو یہاں پر ایک آکسیجن کے ٹو پی وائی اور ٹو پی جی ڈیٹومک آر بیٹال نے ہائیڈوجن کے ون ایس آر بیٹال کے ساتھ اوور لیپنگ کر لی ہے تو دوستو یہاں پر آپ اوور لیپنگ کے ایریا کو دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح دو او ایج بانڈ کا فارمیسن ہو رہا ہے دوستو ایک او ایج بانڈ یہاں پر بن رہا ہے اور دوچھرا او ایج بانڈ یہاں پر بن رہا ہے دوستو چونکہ وائی اور جی ڈ ایکسس کے بیچ میں نائنٹی دگری کا انگل ہوتا ہے اس لئے ٹو پی وائی اور ٹو پی جی اور بیٹال کے بیچ میں بھی نائنٹی دگری کا انگل ہونا چاہیے اس لئے وی بی ٹی نے بتایا تھا کہ دونوں او ایچ بانڈ کے بیچ میں بھی نائنٹی دگری انگل ہونا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے ایکچول میں وہ انگل ایک سو چار ڈگری ستائیس منٹ کا ہوتا ہے تو دوستو یہ جو انگل ہے اس کو ہم ہائی بریائیڈیشن سے اچھی راتے سمجھ سکتے ہیں تو دوستو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ایسٹو مولیکیول کے فارمیشن میں جو بانڈ انگل ہے اس کو بتانے میں وی بی ٹی دھوری پھیل ہو جاتی ہے تو دوستو یہ ایسٹو مولیکیول کا ایک جامپل ہو گیا دوستو اگلے ایک جامپل کی طرف چلتے ہیں دوستو اگلے ایک جامپل ہے انگیسٹری مولیکیول تو دوستو اس میں ایک نائنٹیجن ایٹم اور تین ہائیڈروجن ایٹم پارٹی سپیٹ کرتے ہیں دوستو نائنٹیجن کا الیکٹرونک کنپیگریزن مطلب یہاں پر 2PX2PY اور 2PZ1 ہاپ پھیلڈ ہیں اور ہائیڈروجن کا الیکٹرونک انپیگریزن 1S1 ہاپ پھیلڈ ہیں مطلب یہاں پر تین ہائیڈروجن ایٹم کے 1S اوربٹل ہاپ پھیلڈ ہیں تو دوستو اس طرح سے یہاں پر نائنٹیجن ایٹم کے 2PX2PY اور 2PZ ایٹومک اوربٹل تین ہائیڈروجن ایٹم کے 1S اوربٹل کے ساتھ اوورلیپنگ کر کے 3NH سنگل بارڈ کا فارمیشن کر لیتے ہیں اس طرح سے ایمونیہ مولیکول کا فارمیشن ہو جاتا ہے دوستو وی بی ٹی کے اکارڈنگ 2NH بارڈ کے بیچ میں 90 ڈگری انگل ہونا چاہیے لیکن ایکچول میں ایسا نہیں ہوتا ہے ایکچول میں 2NH بارڈ کے بیچ میں 106 ڈگری 45 منٹ یہ انگل ہوتا ہے تو اس طرح سے وی بی ٹی ایمونیہ مولیکول میں بارڈ انگل کو بتانے میں بھی پھیل ہو جاتی ہے تو دوستو یہ ایمونیہ مولیکول کی ڈائیگرام کو دیکھتے ہیں دوستو یہاں پر یہ نائٹروجن ایٹم کا 2P orbital ہے اور یہ پہلے ہائیڈروجن ایٹم کا 1S orbital ہے یہ دوسرے ہائیڈروجن ایٹم کا 1S orbital ہے اور یہ تیسرے ہائیڈروجن ایٹم کا 1S orbital ہے دوستو یہاں پر نائٹروجن ایٹم کا 2P x 2P y 2P jet atomic orbital ہے ہائیڈروجن کے 1S orbital کے ساتھ اوورلیپنگ کر لیتا ہے تو اس طرح سے 3NH بانڈ کا فارمیشن ہو جاتا ہے ایک NH بانڈ یہ ہے دوسرا NH بانڈ یہ ہے اور تیسرا NH بانڈ یہ ہے دوستو اگر ہمیں 3NH بانڈ میں سے کوئی بھی 2NH بانڈ لے لے تو ان کے بیچ میں VVT کے کارڈنگ 90 دگری اینگل ہونا چاہیے لیکن ایکچول میں 90 دگری کا اینگل نہیں ہوتا ہے وہ اینگل 106 دگری 45 منٹ کا اینگل ہوتا ہے تو دوستو اس طرح سے وی بی ٹی امونیم مولیکول میں دو انج بانڈ کے بیچ کے انگل کو پٹانے میں پھیل ہو جاتی ہے تو دوستو جیسا کہ ہم نے وارٹر مولیکول اور امونیم مولیکول کا ایک جامپل میں دیکھا کہ وی بی ٹی تھوڑی ان کے اور بانڈ انگل کے بارے میں نہیں بتاتی ہے تو دوستو اس کا مطلب ہے کہ وی بی ٹی میں بھی کئی نہ کئی کچھ کمی ہوتی ہے تو دوستو آئیے وی بی ٹی کی لیمٹیسنز کے بارے میں جان لیتے ہیں دوستو وی بیٹے کی پہلی کمی ہوتی ہے دوستو وی بیٹے تھیوری جو ہے وہ کوارڈنیٹ بانڈ کے فارمیشن کے بارے میں کوئی بھی اسپلانیشن نہیں دیتی ہے دوستو یہ پہلی کمی ہے دوستو دوسری کمی ہوتی ہے دوستو وی بیٹے تھیوری اورڈ الیکٹران بانڈ کے فارمیشن کے بارے میں کوئی بھی اسپلانیشن نہیں دیتی ہے کی اورڈ الیکٹران بانڈ کیسے بنتا ہے دوستو یہ دوسری کمی ہو گئی دوستو تیسری کمی ہوتی ہے دس تھیوری دوز ناٹ اسپین دaurی کولینڈ بھانڈ دوستو ویویری تھیوری جو کولینڈ بھانڈ میں پارشیل آینڈ کاریکٹر کے بارے میں نہیں بتاتی ہے دوستو کولینڈ بھانڈ کے پارشیل آینڈ کاریکٹر سے مطلب ہے دوستو آج کے ویڈیو میں جو ہم نے ایک جامپل لیا تھا ایسیل مولیکول کا وارٹر مولیکول کا اور امونیا مولیکول کا دوستو ان تینوں ہی ایٹم میں ایلکرون پیر کو اپنی ٹرپ اٹیک کر لے رہا تھا جس سے اس پر پارسل نگیٹو چاہ جا جا رہا تھا اور جو دوسرا ایٹم تھا اس پر پارسل پاوسٹو چاہ جا جا رہا تھا تو دوستو اس طرح سے کوالین بانڈ میں پارسل آئینی کریکٹر آ جا رہا تھا تو دوستو وی بیٹی دوری اس کے بارے میں نہیں بتاتی ہے تو دوستو یہ تیزری کمی ہو گئی دوستو چوتھی کمی ہوتی ہے دوستو وی بیٹی دوری جو آکسیزن مالکول کے پیرامیگنیٹک بیویئر کے بارے میں نہیں بتاتی ہے دوستو یہ چوتھی کمی تھی دوستو لاشٹ کمی ہوتی ہے دوستو وی بیٹی دوری پولیوٹومک کمپاؤنڈ کی جمیٹری کے بارے میں نہیں بتا پا رہی تھی دوستو پولیوٹومک کمپاؤنڈ سے یہاں پر مطلب ہے کہ جو ہم نے وارٹر مالکول کا ایک جام پر لی آتا اور امونیا مالکول کا ایک جام پر لی آتا تو ان کے بانڈ انگل کے بارے میں وی بیٹی دوری نہیں بتا رہی تھی اس کا مطلب ہے کہ وی بیٹی دوری پولیوٹومک کمپاؤنڈ کی جمیٹری کے بارے میں نہیں بتا پا رہی تھی تو دوستو یہ تو وی بیٹی کی کمیوں کے بارے میں ہو گیا دوستو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا ویڈیو کمپلیٹ ہوتا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہوگا دوستو پھر ملیں گے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ